ساتھیوں آپ کو روبرو کراتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت پیاری سی چڑیا جس کا نام ہے زیبرا فنچ زیبرا فنچ کے بارے میں پوری جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس کی بلکل بھی نہ کریں زیبرا فنچ مخیطہ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں زیبرا فنچ پکشی کی آنکھوں کے پاس کالی دھاریا ہوتی ہیں جو آنسو کی بوند کی طرح دکھتی ہیں زیبرا فنچ کی دم اور پونچ پر زیبرا جیسی کالی اور سفید دھاریا ہوتی ہیں گلہ اور اوپری اسطن بھورے رنگ کے ہوتے ہیں جس میں مہین کالی پٹی ہوتی ہے نر کو مادہ سے اس کے نارنگی چیسٹ نٹ گال پیچ دوارہ الگ کیا جاتا ہے نر اور مادہ کی آنکھیں اور چونچ لال ہوتی ہیں زیبرا فنچ عام طور سے آسٹریلیا کے سوخے علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ ادھک تر سو یا سو سے ادھک جھنڈ میں رہتے ہیں زیبرا فنچ تیمور اور لیسر سنڈا دویپ سمو میں بھی پائے جاتے ہیں زیبرا فنچ جھنڈوں میں گری ہوئی گھاس یا پکی ہوئی گھاس کے بیجوں کو کھاتے ہیں کیڑوں کو سال بھر کسی بھی سمیں کھاتے رہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ اپنے چھوٹے بچوں کو وشیس روپ سے کیڑے کھلانا پسند کرتے ہیں زیبرا فنچ مادہ اکیلے ہی گھونسلے کے لیے اسٹھان کو چنتی ہے لیکن نر اور مادہ مل کر دونوں ہی انڈے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں نر گھونسلہ بنانے کے لیے سامگری اکھٹا کرتا ہے اور مادہ ڈھیلا گمبد کی طرح گھونسلہ بناتی ہے زیبرا فنچ کا پرجنن کال اکٹوبر سے اپریل تک ہوتا ہے جب ورسہ ادھک ہوتی ہے زیبرا فنچ آسٹریلیا کا ایک لوگ پر یہ گیتکار پکشی ہے جبکہ مادہ زیبرا فنچ عام طور پر گانا نہیں گاتی ہے نر آسٹریلیای زیبرا فنچ یوہ وستہ میں گانا شروع کرتے ہیں جبکہ مادہ میں گائن شمتہ کی کمی ہوتی ہے نر زیبرا فنچ ٹیسٹو اسٹیرون کا اتبادن کرتا ہے اور بدلے میں ایک سندر گیت پرانالی کا وکاس ہوتا ہے زیبرا فنچ میں چارہ کھوجنے کی گتیویدی سوریودے کے بعد پہلے گھنٹے میں اور سوریاسٹ سے پہلے دوسرے سے آخری گھنٹے میں چرم پر ہوتی ہے آسٹریلائی زیبرا فنچ عام طور پر اپنے شریر کے وزن کا چوبیس پرتیشت سے اٹھائیس پرتیشت پانی پی سکتا ہے زیبرا فنچ بیجوں سے بھی پانی نکالتا ہے زیبرا فنچ کی ساماجک پرکرتی کے کاران زیبرا فنچ کو جوڑے یا چھوٹے سموہوں میں رکھا جانا چاہیے اگر آپ اپنے پکشیوں کا پرجنن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک ہی لنگ کے سموہ میں رکھ سکتے ہیں اچھی دیکھوال کے ساتھ یہ پکشی پانچ سے لے کر دس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں زیبرا فنچ کو کئی ساک سبزی پسند ہیں جیسے ڈینڈیلین پتیاں اور چکویڈ باجرہ بھی یہ بڑے چاو سے کھاتے ہیں زیبرا فنچ ہمیشہ تازہ اور ساف پانی ہی پیتی ہے زیبرا فنچ کو جوڑے یا چھوٹے سموہوں میں رکھنا چاہیے زیبرا فنچ کافی شانت پکشی ہوتا ہے وہ کافی شور مچاتے ہیں کیونکہ وہ اکثر ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں زیبرا فنچ زیادہ در سمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں زیبرا فنچ کو انڈے دینے کے بعد اکیلا چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے انڈے کو خود ہی کھا سکتی ہے زیبرا فنچ کے انڈوں پر مرگی کے بیٹھنے کے بارہ سے پندرہ دنوں کے بھیتر انڈے فوٹ نہ شروع ہو جاتے ہیں زیبرا فنچ انڈوں پر تیرہ سے اٹھارہ دن تک بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی نر اور مادہ دونوں ہی انڈوں کو سہتے ہیں زیبرا فنچ کے بچے بینہ پروکہ ہی پیدا ہوتے ہیں بچے پوری طرح سے گرمی اور بھوجن کے لیے اپنے ماتا پتا پر نربھر رہتے ہیں دو ہفتے کے بعد بچوں کے پنکھ نکل آتے ہیں اور وہ اڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں شکاری پکشی جیسے چیل، باز، ساپ، چوہے آدھی زیبرا فنچ کا شکار کرتے ہیں اگر آپ زیبرا فنچ پکشی کو پالنا چاہتے ہیں تو ان کے پنجرے کا آکار بڑا رکھیں گھر کے اندر کھلی ہوا ہونی چاہیے پنجرے میں کچھ پٹیاں لگی ہوں جس سے یہ فنچ اچھل کود کر سکیں انہیں کھانے میں فلوں کے چھوٹے تازہ ٹکڑے، ساکھ سبزی، سوخے میوے دیے جا سکتے ہیں انہیں کٹلفش کھلانے سے پریابت کیلشم ملتا ہے اور ہاں ان کے لیے لگتار تازے پانی کی آپ اوڑتی کرتے رہیں ساتھیوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں ایسی ہی خوبصورت اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے نئی نئی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے تینکی ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو تینکی ویری مچ فور ویڈیو